آج سپریم کورٹ کے اندر کہ کیا یہ جو اس وقت بل جو ہے اس وقت انتظار کر رہا ہے صدر پاکستان کے سگنیچرز کا جو اس کے بعد وہ ایک بن جائے گا اگر وہ سائن کریں گے بھی تو پھر بھی بی سی کی تاریخ کو اس بل نے ایک بن جانا ہے اس حوالے سے ہیرنگ ہوئی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ عزر صدیق صاحب موجود ہوں کیونکہ وہ اس جو ہے کیس کے اندر وکیل ہے ان سے پوچھیں گے آج کورٹ کے اندر کیا واقعات ہوئے چوئے صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس کیس کے اندر پرٹیشنر بھی ہیں آپ کو آپ کے وکلا نے اس حوالے سے کیا انفرمیشن دی آپ جو لیٹس اطلاعات آ رہی ہیں اسے یہی پتا چل رہا ہے کہ اب اس کیس کی ہیرنگ غالباً اب عید کے بعد ہوگی جو بینچز ہیں ان کا بھی روستر بن گئے اگلے ہفتے بینچز کے کچھ چاند ایک لوگ ہیں وہ شہر سے باہر بھی کچھ بینچز سپریم کورٹ کے بنے ہیں کراچی کے اندر بھی ریجسٹری کے اندر کچھ کیسے سنے جانے ہیں کچھ جذر بھی جا رہے ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے آج انہوں نے کافی تفصیل میں بات چیز ہوئی ہے لیکن پھر اب عید کے بعد چلا گیا ہے تو وہ آئین اور قانون کے تحضی فیصلہ کرنا ہے جہ جو نے اور یہ جو آپ اپنا قرار ہیں قومی اسمبلی سے قرارزادیں پاس قرار ہیں وزیر جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک حکمہ دولی کے حکامات دیے جا رہے ہیں اور آج کہہ دیا ہے اسمبلی سے پہلے ادھر لے گئے ادھر لے گئے فلانگ لے گئے قائمہ کمیٹی کو دے دیا وفاقی کبھی نہ نکال لیا اس نکال لیا آج وہ اسمبلی نے پیسے نہیں دیا تو اسمبلی کو چھاٹھ اٹھر روپیہ ہے اسی پچھلے مینے اللہ لے تلہ لے لی اور وہ تو لوٹ مار کرنے لی لوکانو جڑا دیتا ہے اس پہلی عدالت پوچھے گی وہ بالکل آج ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے چھے آٹھ مینوں کے اندر موجودہ حکومت نے کتنے پیسے ریلیز کیے ہیں مختلف جو ڈیولمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کی مد کے اندر بیریسٹر اعتزاد صاحب کو ہم نے زیمت دیا وہ ہمارے ساتھ حضور ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو آج جو کیس ہے اس خوالے سے اس کے بعد کل جو کیس سب سے زیادہ امپورڈنڈ رہا ہے جس کے اوپر کل بیس ہونی ہے نہیں نہیں سب سے پہلے تو پوچھیں نا یہ حکومت جو ہے اعلیٰ عدلیت سے محاضرہی جو کہا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے ملک میں مارشلہ لگوانا ہے یا یہاں افراد تفسی مچا کے ہر ایک ایک دوسرے کا گلہ کٹے جی اعتزاد صاحب بہت شکریہ آپ نے چودی صاحب کا سوال سن لیا ہوگا اس کے اوپر اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں تو یہ جو محاضرہی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اس کا بنیادی مقصد تو ہے کہ الیکشن کو میں نہیں جانا ووٹ نہ پڑے پہلا بنیاد کی مقصد اور کچھ بھی نہیں یہ مقصد ہے اب اس لیے مختلف طریقے ڈھوڑے جا رہے ہیں بدقسمتی سے جو حکمران اتحاد ہے ان کو وہ وقلاء جو مشورہ دینے والے ہیں وہ ان کو قانون سے بے بہرہ ہیں اور پارلیمنٹری پروسیجر سے تو بالکل ہی بے بہرہ ہیں مجھے ماظرہ سے کہنا پڑتا ہے پس ٹائمر ہے آزم مزید سارر صاحب بہت اچھا اور اسپل جی سے سنتے انداز سے بات کرنے والا اور شیرین مختار ہے پر اس کو آج پتہ لگا ہے کہ علم نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ جو قراردار کو پاپاس کر دے گی قومی افیل بی بس وہ قراردار قانون ہے یہاں قانون کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سمپل ریزن ہے کیونکہ برطانیہ میں سپریم ہے پارلیمنٹ پاکستان میں بھی پارلیمنٹ سپریم ہے پاکستان میں نہ پارلیمنٹ سپریم ہے نہ عجبیہ سپریم ہے نہ انتظامیہ سپریم ہے پاکستان میں سپریم آئین پاکستان ہے آئین کے مطابق سب نے چلنا ہے اور آئین کے مطابق جو نہیں چلتا وہ کیسا بھی ہو جی اچھا اتضاء صاحب ابھی لیٹس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون پاس حکومت کروانے جا رہی ہے اس کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آج جو لیٹس پریکٹس اور پوسیجر بیلہ اس کے اوپر لیٹس خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت سے روگ لی ہے اگر ہمارے جو راجہ محسن صاحب ہمارے کورسپانڈر ان سے رابطہ کر لے پرویس صاحب ان کے پاس وہ کورٹ آرڈر آ گیا ہوگا لیٹس تو ان سے ہم لیٹس لے لیں تو یہ تو میرے خیال میں آج جو ہیرنگ ہوئی اس کے اوپر یہ عمل یہ ابھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے خبر آ رہی ہے جی اتضاء صاحب کیا عمل ہوئے مجھے آپ کی بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی مطلب یہ جو قانون انہوں نے پاس کروانے کے لیے بجوایا ہوئے صدر پاکستان کے سگنیچرز کے لیے اس کے اوپر عمل درامل سے روک دیا ہے سپریم کورٹ میں اچھا یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں اس کی جو امپلیکیشنز ہیں مضورات ہیں ان پہ تو آتا ہوں بھی لیکن اس کی وجہ یہ بنیادی وجہ تو یہی بنی ہے نا کہ یہ پر کاٹنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اب ہر اطارہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتا ہے اس میں سپریم کورٹ کے جو ایک لحاظ سے آٹھ میں جو بات جاتی ہے جو لوجک کہتا ہے کہ یہ بل بڑی عجیب سپری ہے یہ بل آدھا ہے ایک لحاظ سے ایک بننے کے لیے تین چوتھائی سفر کر چکا ہے یہ وہ بل نہیں ہے جو بل پہلے تھا جس میں سپریم ہوتا چیزی یہ بل ہے جو کہ صدر کے پاس جائے گا اور سپریم نے سپریم نے سپریم کیا تو دلو آٹومیٹکلی بن جائے گا آئین دلیل کے جی اپی جو ایک بنا ہی نہیں اس کو آپ کس طرح اس کو موصل کرتے ہیں وہ بات ضرورت ہے جو بنا ہی نہیں اس کو موصل کرنا یا اس کو فست کرنا عموماً عموماً پاکستانی آئین کے زیاد ممکن نہیں پس دون مرتبہ یہ کیا گیا ہے ایک حصبہ بل میں اور جو شریعت کا کالون نافذ کرنے سے کی کوشش کی تھی ایم 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 کی حکومت نے خصوبہ اس وقت ترحد کہناتا تھا اور دوسرا لیکو ڈک کا جو کالون بنایا گیا ہے اور اس کو سکائی کاؤن کیا گیا ہے دل کی سکائی